یہ آپ کے میار جو ہے یہ الگ الگ کیوں ہے آپ میار ایک رکھے نا آپ اگر سیدہ کو خطا پہ کہنے والے وہ آپ کا بھائی ہے وہ آپ کے لیے بڑا آپ اس کے لیے شیر و شکر ہے آپ کے لیے ماشاءاللہ مجاہد اہل سنت ہے تو اگر کوئی شخص جناب ابو بکر کو خطا پہ کہہ دیتا ہے تو کیا ہو گیا ناظرین کرام آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ارد فدق اور مراس الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے امت مسلمہ کے دو بڑے گروش یا اور سنی کے درمیان میں یہ سب سے اہم اختلافی مسئلہ ہے اس مسئلے کی اہمیت اور نزاکت کو جانتے ہوئے آج ہم نے یہ چاہا کہ اس پر وہ گفتگو کی جائے جس سے جو قرآن مجید سے مطابقت رکھتی ہو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر ان مسائل میں جو اختلافی مسائل سمجھ جاتے ہیں علمی گفتگو کا رجحان ختم ہو گیا ہے گالیاں سبوشتم دشنام ترازیاں بیجا الزامات فتفے تکفیر تفسیق ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا اس طرح کے روئیے آج ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی کو پیدا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو ایسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ آپ نے جس طرح کے صحیح حدیث ہے حدیث سقلین آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں گناہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور میری اطرق یہ دو گناہ قدر چیزیں ایسی ہیں کہ امت کے جو اختلافی مسائل ہوں گے جہاں امت تقسیم ہو رہی ہو تفریقے میں پڑھ رہی ہو تو ہمیں اپنے مسئلے کو قرآن مجید کے بارگاہ میں بطور مقدمے کے پیش کرنا چاہیے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے لہٰذا آج میں اپنی گفتگو کو قرآن مجید کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا یہاں میں عرض فدق کے بارے میں بتاتا چلوں کہ خیبر کے قریب مدینہ میں ایک زمین ہے وہاں یہودی آباد تھے جب فدق کے رہنے والے یہودیوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے یہودیوں پر فتح حاصل ہوئی ہے اور خیبر کے یہودی باوجود اپنی طاقت اور قوت اور شان اور شوکت کے وہ شکست کھا گئے ہیں تو فدق کے رہنے والوں نے بغیر جنگ کیے مسالحت کی صلح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زمین اور اموال کو پیش کر دیا اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے نہ شیعہ کا نہ سنی کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ تیجیبہ میں وہ مال جو بغیر جنگ کیے مسلمانوں کو حاصل ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے خالصتن لرسول اللہ وہ خالص رسول اللہ کا حق ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے نہ حکومت ہے نہ کوئی اور شخص ہے کسی کی شراکت اس میں موجود نہیں ہے قرآن مجید کی صورت الحشر کی آیت نمبر چھے میں اللہ سبحانہ وآلہ نے اس کو بیان کیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّتُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اس کا ترجمہ ہے اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیئے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے دھڑائے اور یا اونٹ اس پر دھڑائے ہوں لیکن اللہ سبحانہ وآلہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا اختیار دے دیتا ہے اور تسلط دے دیتا ہے اللہ سبحانہ وآلہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ مال خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کیونکہ یہ صلح سے حاصل ہوا ہے یہاں تک کوئی اختلاف نہیں ہے اب یہاں سے آگے گفتگو کرتے ہوئے میں ہاں تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہوں گا کہ خاتون جنت سیدت نسائی اہل جنہ ام الحسنین ام الحسن والحسین زوجت الامام علی بنت الرسول فاطمہ الظہرہ سلام اللہ علیہ کہ مناخب ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی حیات طیبہ میں سیدت نسائی اہل الجنہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا کیا رویہ تھا امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر فرمایا فاطمہ تو سیدت نسائی اہل الجنہ باب مناخب فاطمہ الظہرہ سلام اللہ علیہ میں وہ اوپر لکھتے ہیں کہ فاطمہ جنتی خواتین کی جنتیوں کی عورتوں کی سردار ہیں سیدہ ہیں سیدت نسائی اہل الجنہ اسی طرح امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر 6313 نمبر پہ حدیث روایت کی حضرت مسروق تابعی سے وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ام المؤمنین عائشہ تا قالت کن ازواج النبی عندہو لم یغادر منہن واحدتا فاقبلت فاطمہ تمشی ما تختئو مشیتوہا من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما رآہا رحب بہا فقال مرحبا بی ابنتی ثم اجلسہا عیمینہی او شمالیہی حضرت مسروق تابعی کہتے ہیں کہ ام المؤمنین نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی تمام ازواج متحرات بیٹھی ہوئی تھی لم یغادر منہن واحدا کوئی بھی اٹھ کے نہیں گئی تھی اسی اثنا میں سیدت و نسائی اہل الجنہ حضرت فاطمہ علیہ السلام تشریف لاتی ہیں ان کے جو آنے کا انداز ہے وہ رسول اللہ کے چلنے کے مشابہ تھا اور ذرا بھی ادھر ادھر نہیں تھا بلکل برابر تھا کہ جس طرح سرکار چلتے تھے بلکل اسی طرح آپ علیہ السلام آ رہی تھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو دیکھا رحب بہا مرحبہ کہا مرحبم بی ابنتی خوش آمدید میری پیاری بیٹی اور پھر آپ کو اپنے دائیں جانب یا بائیں جانب ام المومنین فرماتی ہے بٹھا دیا اور پھر گفتگو فرمائی اسی طرح سعی مسلم کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا بدعا فاطمہ بدعا تم منی فاطمہ میرا نبز ہے میرا جسم کا ٹکڑا ہے بدعا جسم کے ایسے حصے کو کہتے ہیں کہ جو انتہائی اہم ہو اگر وہ کسی انسان سے نکال دیا جائے تو انسان کی موت ہو جائے انسان اس کے بغیر نہ رہ سکے تو فرمایا فاطمہ بدعا تم منی فاطمہ میرے جسم کا میرے جسم کا اہم حصہ ہے مجھے وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو فاطمہ کو تکلیف دے وہ چیز مجھے پریشان کرتی ہے جو فاطمہ کو پریشان کرتے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی پیاری بیٹی کے ساتھ جو رویہ تھا وہ معمولی نہیں تھا آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے اپنی جگہ پر بٹھاتے مرحبہ کہتے خوش آمدید کہا کرتے تھے اور فرماتے کہ مجھے فاطمہ کی تکلیف پریشان کر دیتی ہے تو معلوم ہوا کہ سیدہ کو کی عزا سے بچنا چاہیے اب یہاں سے میں آگے کی طرف گفتگو کرتے ہوئے یہ بتاتا چلوں جہاں پہ ہم نے گفتگو کو روکا تھا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو اموال رسول اللہ کی زندگی میں تھے وہ آپ ہی کا حق ہے کسی اور کا حق نہیں اب اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب سوال یہ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اموال ہیں جو آپ کے گھر ہیں جسے قرآن مجید نے بیوت النبی کہا ہے جو آپ کے پاس تلوار ہے مال مویشی ہے جو آپ کے پاس جو فدق کی زمین تھی یا دیگر اموال تھے اس میں وراست تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی جب جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں تو آپ نے یہ کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اموال اور خاص طور پر ارض فدق اسے اپنے حکومت کے حصے میں لے لیا کنٹرول میں لے لیا کہ اب اس کے معاملات ہم چلائیں گے اس کے انتظامات ہم دیکھیں گے اور اسی کے مطالبے کے لیے فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ یعنی اپنے والد اپنے ابباجان کی جو وراست ہے اس کے حصول کے لیے جناب ابوبکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جاتی ہیں یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے صحیح بخاری کے اندر تین ہزار بہانوے تین ہزار تریانوے اور صحیح مسلم کے اندر چار ہزار چار سو ناسی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے ام الممین عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ نے مطالبہ کیا اور اس کے جواب میں جناب ابوبکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو یہ استدلال کیا پہلے تو جس طرح کہ فطوح البلدان کے اندر ہے کہ گواہ طلب کیا کہ آپ کے پاس گواہ کون ہے تو سیدہ نے گواہ پیش کیے فطوح البلدان میں ہے کہ امام علی کو اور ام ایمن کو پیش کیا دوسرا نام بھی ملتا ہے لیکن جناب ابوبکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا ان گواہوں کو قبول نہیں کیا فرمایا کہ یہ نساب کامل نہیں ہے تو پھر سیدہ نے قرآن مجید کی آیات سے استدلال کیا وہ آیات کیا ہیں ہم آگے پیش کریں گے لیکن جناب ابوبکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث سے خبر واحد سے استدلال کیا سحی بخاری کی اندر تین ہزار تریانوے میں وہ حدیث موجود ہے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورسو ما ترکنا ہوں صدقہ کہ ہم انبیاء کے گروہ وہ ہماری وراست تقسیم نہیں ہوتی جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے یہ جناب ابوبکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی استدلال تھا اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث کے حوالے سے جناب ابوبکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ تھا وہ کیا تھا ہمارے ہاں اکثر معرقی نے لکھا ہے کہ جناب ابوبکر نے اپنے زمانے میں احادیث کا جو مجموعہ خود انہوں نے لکھا تھا اس کو جلا دیا تھا اس کو مناظر حسن گلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے تدوین حادیث کے اندر تو لیکن جب سیدہ نے یہ مطالبہ کیا اپنے والد کی وراثت کا ابا جان کی مراثت کا تو جناب ابوبکر نے حدیث سے استدلال کیا ہے سیدہ کا استدلال کیا ہے اب یہ جو حدیث ہے کہ ہم انبیاء کے گروہ ہماری وراثت نہیں ہوتی اس کو ہم قرآن مجید کے ساتھ دیکھتے ہیں سیدہ نے اس کا جواب دیا قرآن مجید سے استدلال کیا قرآن مجید کی سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر پانچ اور چھے ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے رشاد فرمایا انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتیتی عاقرن فہبلی من لدن کا ولیہ یریثنی ویریث من آل یعقوبہ وجعلہ ربی رضیہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی پروردگار کہ میں اپنے بعد اپنے لوگوں سے بھائی بندوں سے مجھے خوف لائق ہے آپ اپنی جانب سے مجھے مددگار عطا کر دیجئے جو میرا وارث ہو یریثنی ویریث من آل یعقوب میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے انبیاء کی وراثت ہوتی ہے اب کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مراد وراثت سے مراد علم ہے علم ہے جس پہ وہ حضرت کریہ فرما رہے تھے کہ مجھے بعد کے لوگوں کو خوف ہے کہ وہ میرے بعد جو آنے والے لوگ ہیں وہ ایسے ہوں گے ناخلف قسم کے لوگ ہوں گے تو ہمارے اہل سنت نے بعض نے جواب دیئے اس سے مراد علم ہے یعنی جو انبیاء وارث وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت سلیمان جو داود کے وارث ہوئے تھے سورت نمبر ستائیس کی آیت نمبر جو سولہ ہے اس میں فرمایا وَوَرِسَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَا سُلَيْمَانُ دَاوُدَا داوود کے وارث ہوئے وَقَالَ يَا أَيُّهَ النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْ تِقَدْ تَيْرِ فرمایا کہ یہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَئِ اور ہمیں سب کچھ عطا کیا گیا سب کچھ اِنْ هَذَ لَهُوَ الْفَضْلُ مُبِينَ یہ البتہ کھلا ہوا فضل ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا اس میں دیکھیں ہر چیز ہمیں عطا کی وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَئِ ہر چیز ہمیں عطا کی تو ہر چیز سے کی وراثت انبیاء کی ہوتی ہے تو یہ وہ آیات ہیں جن سے خاتون جنت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ نے استضلال کی اور آج ہمارے سامنے بھی یہ چیزیں ہیں کہ جس چیز سے جنابِ ابوبکر رضی اللہ انہوں نے استضلال کیا ہے وہ حدیث ہے اور یہ ہمارے ہاں احل السنت کا ہی اصول ہے ہمیں احل السنت کی اصول سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے میں احل السنت کی اصولوں پہ رہ کر ہی اس کا تجزیہ کر رہا ہوں کہ خبرِ واحد کے مقابلے میں اگر قرآن ہو یا قرآنِ مجید سے اگر خبرِ واحد ٹکرا رہی ہو تو کس کو لیں گے کس کو لیں گے ہم قرآنِ مجید کو لیں گے یہ سب کے ہاں اصول ہے تو یہ جو روایت ہے نَحْنُ مَعَشْرِ الْأَنْبِيَاءَ لَا نُورَسُمْ مَحْتَرَكْنَا صَدَقَى یہ بالکل قرآنِ مجید کی سایت کے مخالف ہے یہ میں واضح کہتا چلوں یعنی قرآنِ مجید میں ہے کہ انبیاء وراثت ان کی ہوتی ہے حدیث اگر کہتی ہے نہیں ہوتی تو ہم کس کی مانیں گے لازمی بات ہے کہ ہم قرآنِ مجید کی مانیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں قرآنِ مجید کو چھوڑا ہے اس پر تو اہل سنت کا بھی یقین اور ایمان ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اہل سنت میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ درانہو وہ کس طرح خطا کر سکتے ہیں وہ صحابی رسول ہے ان سے خطا نہیں یعنی ان کا یہ موقع درست ہے اگر صحابی ہونے کی وجہ سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ درانہو کا آپ دفاع کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس میں جناب ابو بکر کی طرف کوئی کمزوری دکھائیں گے تو ایک صحابیت کا مقام کم ہوگا تو میرا آپ سے سوال یہ ہے اہل سنت سے کیا سیدت و نسائی اہل الجنہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وہ صحابیہ نہیں ہے ان کا صحابیت کا مقام نہیں ہے تو اگر آپ صحابیت کو میار رکھتے ہیں تو خاتون جنت بھی صحابیہ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت خود ہمارے اہل سنت کی اصول آپس میں ٹکرا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض اس طرح سے لوگ بھی موجود ہیں جو اس مسئلے میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ سیدہ کو خطا پہ کہتے ہیں ان کے ہاں جرت پائے جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی سیدہ سے خطا ہوئی ہے اگر میرا سوال یہ ہے ان سب سے جو لوگ سیدہ کو خطا پہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ اگر سیدہ کو خطا پہ کہنے سے کوئی شخص منافق نہیں بن جاتا کوئی شخص دائرہ اسلام سے نہیں نکل جاتا کوئی شخص گمراہ نہیں ہو جاتا تو جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خطا پہ کہنے سے کوئی شخص کس طرح سے رابضی یا اہل سنت سے نکل جاتا ہے گمراہ کیسے ہو جاتا ہے یہ آپ کے میار جو ہیں یہ الگ الگ کیوں ہیں آپ میار ایک رکھیں نا آپ اگر سیدہ کو خطا پہ کہنے والے وہ آپ کا بھائی ہے وہ آپ کے لیے بڑا آپ اس کے لیے شیر و شکر ہے آپ کے لیے مجاہد اہل سنت ہے تو اگر کوئی شخص جناب ابوبکر کو خطا پہ کہہ دیتا ہے تو کیا ہو گیا کوئی خرابی لازم آتی ہے یا صرف تمہاری انا کا مسئلہ ہے پھر ہمارے ہاں یہ بات بڑے زہر و شور سے کہی جاتی ہے خود بخاری پر ایمان رکھنے والے کہ جب میں نے بخاری کی جو وہ اس روایت کی پر جرح کی جس میں ابن شہاب زہری نے یہ بیان کیا کہ ابو جہل کی بیٹی کو نکاح دینے کے حوالے سے نکاح کا پیغام دینے کے حوالے سے جو حضرت علی کی طرف نسبت کی اسی حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار موجود تھی مصر بن مخرمہ جو روایت کرتے ہیں اور مصر بن مخرمہ نے کہا کہ آپ یہ تلوار موجودے دیجئے اس روایت میں جناب زین العابدین علیہ السلام کے پاس رسول اللہ کی تلوار موجود ہے تو اگر رسول اللہ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی تو تلوار امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس کس طرح آگئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت تقسیم ہوئی ایک خاص مال کو خاص یعنی فدق کی زمین کو اس مال کو روکا گیا اب یہ کیوں روکا گیا اس کی کیا وجوہات تھی اس پہ میں انشاءاللہ تفسیراً بھی گفتگو کروں گا لیکن یہاں ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو مطالبہ تھا سیدہ کا وہ قرآن مجید کی روح سے وہ کس درجے کا ہے تو میرے نزیق میرے آپ کو بتا دیا کہ سیدہ کا مطالبہ بلکل حق اور ثواب مطالبہ قرآن مجید کے بلکل این قرآن کی آیات سے موافق مطالبہ ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ امام علی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال معاشی میں سے وہ خچر جو سفین میں تھا وہ بھی امام علی کے پاس تقسیم ہوا اسی طرح قرآن مجید نے ازواج متحرات کے جو گھر ہیں انہیں بھی سورہ حضاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 53 میں ہے کہ نبی کے گھر قرار دیا ہے فرما اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے تو معلوم ہوا کہ جن گھروں میں ازواج متحرات رہتی تھی وہ گھر بھی ازواج متحرات کے نہیں وہ گھر کس کے وہ گھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو اب مجھے بتائیے کیا سرکار کریم کے وسال کے بعد پردہ فرما جانے کے بعد کیا ازواج متحرات کو ان گھروں سے نکال دیا گیا تھا کہ جاؤ ان مکانوں کو خالی کرو اب چونکہ نبی اس دنیا میں نہیں رہے تو لہٰذا ان مکانوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے بتائیے مجھے کیا جناب و بکر صدیق رضی اللہ علیہ نے یہ کیا نہیں کیا بلکہ ازواج متحرات کو ان گھروں میں باقی رکھا رہتی رہی ان گھروں میں رہی لیکن یعنی ان سے وہ چیز حکومت کی اختیار میں نہیں لیا اس فدق کوئی اختیار اپنے کنٹرول میں لیا اور دیگر یعنی جن چیزوں کا تعلق سیدہ کے ساتھ تھا صرف اسی کو لیا گیا پھر اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیگر اموال تھے فدق کو چھوڑ کر جناب عمر نے وہ امام علی کو دے دیئے تھے اور وہ مال حضرت عبو بکر نے روکے تھے حضرت عبو بکر نے وہ نہیں دیئے تھے لیکن جناب عمر نے وہی اموال امام علی کو عطا کر دی ہے تو اگر ہمارے اہل السنت یہ دفاع کرتے ہیں یہ بہت یہاں پر عجیب سا معاملہ ہے کہ اہل السنت اگر دفاع کرتے ہیں جناب عبو بکر رضی اللہ عنہ کا تو اسی فیصلے کو تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا اور پھر آگے عمر بن عبدالعزیز نے جو بن امیہ نے مکمل طور پر اس کا خود ہی ہڑپ کر کے کھانے لگے عمر بن عبدالعزیز نے اس کو واپس لٹا دیا لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تو حضرت عبو بکر کے ہی اسی فیصلے کو آدھا طور پر تسلیم نہیں کیا بات کے دور میں اور وہ لٹا دیا تھا صرف فدق کی زمین کو نہیں دیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے اہل سنت کے جو میار ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اس کے پر سوالات اٹھیں اور یہ سوالات میں نے جو اٹھائے ہیں یہ اسی بنیاد کی اوپر ہیں کہ ہم اگر ہمارے ہم دیکھیں کہ ابن تیمیہ جیسا شخص یہ مسئلہ اتنا اہم کیوں ہے اس میں دیکھیں کہ سیدہ کی طرف نفاق کی نسبت کی ہے ابن تیمیہ اپنی کتاب منحاج السنت النبویہ کی جلد نمبر چار صفحہ دو سو پینتالیس پہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اگر نشیوں کو جواب دیتے ہوئے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں اس مطالبے کے اندر مازاللہ مازاللہ منافقین کی مشابہت ہیں استغفراللہ تو میرا سوال دوبارہ وہی ہے کہ اگر ایک شخص تمہارے لیے تب بھی شیخ الاسلام بنتا ہے اور رہتا ہے کہ جو سیدہ کو منافقین کے ساتھ تشبیح دیتا ہے یا خطا پہ کہہ دیتا ہے وہ تمہارے لیے شیخ الاسلام ہے تمہیں قبول ہے لیکن کوئی اگر جناب ابوبکر کو خطا پہ کہہ دے تم کیا کرو گے پھر تم کس طرح سے فتنے اور اس کے اوپر غصے میں آ جاتے ہو تعصب میں آ جاتے ہو اور فتو البلدان تاریخ کی کتاب میں تو بہت کچھ لکھا ہے یہاں میں نے کوشش یہی کی ہے کہ اپنے موقف کو اس حوالے سے پیش کر دوں کہ سیدہ کا جو موقف ہے وہ بالکل حق پر ہے اور الحمدللہ ہم چونکہ اہل البیت علیہ السلام کو میار مانتے ہیں السقلین کو میار مانتے ہیں تو ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ سیدہ کا مطالبہ نہ صرف حق تھا بلکہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آپ دیکھ لیں کہ انبیاء کی طرف ہمارے ہاں اہل سنت خطا کی نسبت کر دیتے ہیں خطا اجتہادی کہتے ہیں نا حضرت آدم سے خطا ہوئی خطا اجتہادی کہتے ہیں لیکن خطا کی نسبت کرتے ہیں تو جناب ابوبکر کی طرف خطا کی نسبت کرنے میں کون سا حصول جوٹتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پردیار ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ملک پاکستان میں امن ہو اور اس ویڈیو کا انشاءاللہ نیکس حصہ آئے گا کہ جس میں اس کے اسباب کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ وہ اسباب کیا تھے کہ ان اموال کو لیا گیا اور سیدہ کے ساتھ جو کچھ جس طرح سے آپ کی اس دنیا سے رخصتی ہوتی ہے جوانی کی عمر میں ستائیس اٹھائیس سال کی عمر میں اس کے اسباب کیا تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پردیگار ہم سب کو قرآن مجید و حل البعیس کی معرفت اطاف فرمائے والسلام علیکم و رحمت اللہ